زلا پنچائت ادھکش پرد مرادبات کے لئے نرورود نرواشت بھاچپا سمرتھر ڈاکٹر شفالی سنگھ کو زلادکاری وزلا نرواشت ادھکاری زلا پنچائت شلیندر کمار سنگھ نے پرمار پترو پیش کیا یاد دلا دیں کہ زلا پنچائت ادھکش پرد کے لئے نامانکن پرکریا کے دوران بھاچپا سمرتھر پتیاشی کے روپے ڈاکٹر شفالی سنگھ دوارا ہی نامانکن پترو داخل کیا گیا تھا جس کے بعد ان کا نرویرود چنا جانا تیہ ہو چکا تھا 29 جون کو نامانکن پترو کی واپسی کا نردھارت سمیں تین بجے نکل جانے کے بعد ڈاکٹر شفالی سنگھ کو زلا پنچائت ادھکش پت کا پرمار پترو پیش کیا جانا تھا ڈاکٹر شفالی سنگھ بھاچپا نتاؤں کارکر تاؤں زلا پنچائت سے دس سے و سمرتھکوں کے ساتھ 29 جون کو لگ بھگ ساڑھے چار بجے کلیکٹریٹ پہنچی جہاں زلا ادھکاری و زلا نرویرود چن ادھکاری شیلیندر کمار سنگھ نے انہیں پرمار پترو پیش کیا پرمار پترو ملنے کے بعد اپسیت بھاچپا نتاؤں و کارکر تاؤں نے جیت کا نشان بنا کر خوشی کا اظہار کیا ککش سے بہار آنے کے بعد زوردان نارو سے نو نرویرود چنز زلا پنچائت ادھکش کا سواگت کیا گیا اس موقع پر سیٹی چینل سمداتا سے بات کرتے ہوئے نو نرویرود چنز زلا پنچائت ادھکش ڈاکٹر شیفالی سنگھ نے کہا کہ ان کے پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی مدہ وکاس ہی ہے اور ان کا مدہ بھی وکاس ہی رہے گا سبی ووجوں میں بینا بھیدباؤ ایک سمان کارکر آئے جائیں گے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے نو نرویرود چنز زلا پنچائت ادھکش ڈاکٹر شیفالی سنگھ نے آگے کہا بہت حرش ہے بہت اچھا ہے سبی کارکرداؤں میں بھی بہت جوش ہیں اور میرے جتنے ساتھی سدستیں ہیں سبی میں بہت ایک حرش ہے کہیں نہ کہیں ایک اپلپتی کی بھاونہ تو رہتی ہے کیا پریاس رہیں گے پریاس یہی رہے گا کہ جس پرکار شانتی پوروک نرویرود چناؤ ہوا ہے اسی پرکار شانتی پوروک صدن چلے اور جنتہ کی مانگو کو اوپر رکھا جائے پرسنل مطبیت پرسنل ہت کے بارے میں نہ سوچ کے سارے سدستیں جنتہ کی بارے میں سوچیں مرادباد کی جنتہ سے کیا اپیل کرنا چاہیے مرادباد کی جنتہ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ اپنے سدستیوں کے ساتھ میں سمرتھن دیں اپنے سدستیوں کا سہیوگ کریں بکاس کیول سدستے کا فرض نہیں ہے بکاس پوری جنتہ کا سبھی ایک ایک ناغرک کا فرض ہوتا ہے بکاس تپی ہوتا ہے جب ہم ناغرک بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں کھوڑے کے بارے میں صرف سدستے کا ہی نہیں ہے ایک چھوٹا سو دھارن دیتیوں کی صفائی کیول صدستے کا یا میئر کا یا جلپنچہ تدیاکش کا وشے نہیں ہے ہر ویقتی جب اپنے آس پاس صفائی رکھتا ہے تو اپنے آپ دیشتاف ہو جاتا ہے شوچالے یوجنا میں ہم نے یہی دیکھا کہ جب شوچالے بن گئے تو لوگوں نے باہر جانا چھوڑ دیا بہت سی گندگی ختم ہو گئی اس موقع پر اترپردیش خادی گرامو دیوگ بوجھ کے اپاد دھرکش کپال انجان ورشت بھاجپا نیتا چودری ریش پال سنگھ کے ساتھ ساتھ اترپردیش پچڑا ورگ آیوک کے صدستے گریشورما ایوہم انیک بھاجپا نیتا زلہ پنچہ صدستے گھر ورشت موجود رہے